اب دے خدا کیا کرتا ہے دیوانگی عشق ہے کیسی تیری خودگرزی اور اب راہ جنون ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ایکٹرز کے بارے میں جب بھی سوچتے ہیں کہ انہیں کیسا کریکٹر کرنا چاہیے تو ہمارے ذہن میں بس دو چیزیں ہی آتی ہیں کہ یا تو اسے کوئی کومیڈی کریکٹر کرنا چاہیے یا پھر وہ ہمیں ایک پاگل آشک یا گریب آشک کے رول میں ہی ہمیں لازمی دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ جو باقی اتنے سارے کریکٹرز ہیں ہم ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کبھی اپنے بولی ووڈ پر نظر ڈالی ہے وہاں پر دیکھیں کہ کس قسم کے کریئیٹیو ایون کے ہالی ووڈ میں ہی دوسری انڈسٹریز میں کتنے زیادہ کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ ہمیں اچھے اچھے کریکٹر جیو پریزنٹ کیے جاتے ہیں کیوں ہم نے پریزاد بختاور عشق ذہ نصیب اور ایسے سیکڑوں کریکٹرز ہیں جن پر ہم نے دوبارہ کام کرنا چھوڑ دی ہے ہمارے ایکٹرز بھی ٹائپ کاسٹ ہو چکے ہیں بس ایک ہی طرح کے رول کرتے ہیں اب آپ یہ کہو گے کہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں ایسے رولز میں تو اس لیے وہ ایسے رولز کرتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے انہوں نے ان کی وقت کے ساتھ سوچ کو بدلنا ہے یا پھر ساری عمر ایک ہی طرح کے کریکٹر میں ہم انہیں دیکھیں گے اور بور ہو جائیں گے جو لویل کٹر فین ہے ایون کہ وہ بھی دل میں کہیں نہ کہیں تو یہ کہتے ہوں گے کہ یار وہی سیم چیز ہے لیکن یار فین ہے تو ڈیفینڈ تو کرنا ہے آگے گالیاں تو دینی ہے لوگوں کو اتنا موقع تو دینی ہے کہ وہ ہماری تربیت پر سوال اٹھائیں تو یہ چیزیں کرنی چھوڑ دے ہمارے رائٹرز کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ کچھ یونیک لے کریں پھر ہمارے ایکٹرز کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس ایسی سکرپٹ آتی بھی ہے تو وہ ایسی سکرپٹ نہ کریں اب دانشتہ مور کوئی غریب ہے کہ اگر وہ دو تین سکرپٹ ایسی ٹھکرائے گا اور ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے اس طرح کی سکرپٹ چاہیے اور وہ سیم وہی ڈراما کر رہے ہیں اس کے علاوہ کیا کوئی اور کریکٹر نہیں ہے کوئی سائیکلوجیکل تھریلر ہمیں دیکھنے کو ملے کوئی جرم جیسا ڈراما کچھ اور ہمیں کچھ مطلب بہت ہی چیلنجنگ مطلب ان کا کریکٹر دیکھنے کو ملے جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی پلے نہیں کیا وہی کمفورٹ زون میں جا چکے ہیں وہاں پر جو انہیں مطلب اچھا لگتا ہے جو ایک دو وہ کریکٹر اچھے سے کر لیتے ہیں بس وہ وہی پچھلے کافی عرصے سے کریں انہوں نے کچھ بھی آؤٹ آف دا باکس نہیں کیا مجھے بھی اچھا لگے گا جب مطلب وہ کوئی چیلنجنگ رول کریں گے اپنے آپ کو مطلب پش کریں گے اپنی لیمیٹیشن سے اپنے کمفورٹ زون سے باہر نکلیں گے تب مزا آئے گا ان کے کریکٹر کو بھی دیکھنے کا کہ واقعی یار بندے نے کوئی ایفرٹ کی ہے تو اس لیے راہ جنون کو میں اس لیے اتنا بری طرح سے بیش کر رہا تھا اب بات کر لیتے ہیں اس نامے کے بارے میں ایک ٹیزر آ چکا ہے فیری ٹیل کو ریپلیس کرنے والا ہے ٹوٹل فیری ٹیل کی تقریباً بارہ سے تیرے اپیسوڈز ہونے والی ہے تو اس حساب سے دیکھیں تو دانشتہ مور کا یہ ڈراما زیادہ سے زیادہ ہمیں نومبر کی یارہ تاریخ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یا پھر اٹھارہ طریقہ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے سیٹرڈے کے سلوٹ پر اور ایٹ پیم کا یہ ڈراما ہونے والے باقی آپ کو اس نامے کے ٹیزرز کیسے لگے کیا آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں آپ کا جو بھی فیڈبیک کو کھل دل کے آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے گلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ